اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اسمان کریو ٹیپز میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو کے انتر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے کرونا کا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں کیونکہ آج کل ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ جائیں کوئی سفر کریں یا پھر ڈائنین کے لیے جائیں یا کسی آؤٹلٹ شاپنگ کے لیے جائیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ویکسینیشن کروائی ہے اور آپ سے جو ہے وہ پروف مانگا جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کے لیے آپ نے کرونا کا سرٹیفکیٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو نادرا کی ویب شائٹ کے اوپر اویلیبل ہے اس کا سارا پروسس آج میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے یہ سب سے پہلے تو names.nadرا.gov.p کے آپ نے یہ ویب شائٹ اوپن کر لینی ہے آپ کا یہ ہوم سکرین آگی ہوم سکرین کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سب سے پہلے آپ نے جانا ہے کرونا کا سرٹیفکیٹ کرونا کے سرٹیفکیٹ میں جب آپ جائیں گے تو یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے شناکتی کارڈ یا افغان پی او آر رمبر ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ کا ہے وہ آپ نے دینا ہے ادھر میں دے دیتا ہوں اس کے اندر پھر آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شناکتی کارڈ کی تاریخ ہجرہ سناکتی کارڈ کی تاریخ ہجرہ ہے لگ دینی آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے یہ جو کلنڈر آپ کے پاس شور ہے ادھر سے مہینہ سیلیکٹ کرنا ہے دن پھر یہ آپ کے پاس یہ آ رہا ہے چھے جمعہ ادھر جو آپ لازمی نہیں آپ کے پاس یہی آئے گا آپ کے پاس کوئی اور فگرز آئیں گی یہ سی طریقے سے ہوگا کہ جس طرح ادھر چھے جمعہ تینہ ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایک بٹا ایک جمعہ دو ہو کوئی بھی فگر ہو سکتی ہے یہ اس کا جو بھی مجموعہ بنتا ہے آپ نے ادھر لکھ دینا اور ادھر تصدیق کریں جب آپ تصدیق کریں پر کلک کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے آپشن آ جائے گا اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا جو ویکسینیشن ہوئی ہے کس طریقوں ہی ہے خوراک آپ کو کونسی لگی ہے پہلی ڈوز لگی ہے دوسری ڈوز لگی ہے اس کے اندر انہوں نے اپڈیٹ کیا ہوا ہے پھر کہاں سے آپ نے کروائی ہے وہ لکھا آ رہا ہے اور آپ کو ویکسین کونسی لگی ہے یہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے تو آپ نے کہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تصدیق کریں یہ چیک کر لینا ہے آپ نے کہ آپ کو جو ادھر لکھی آ رہی ہے ڈیٹ آپ کی سیم ہے ادھر پاسپورٹ شناختی کارڈ کے مطابق نام آپ نے کرنا ہے ایس پر یور سین ای سی یا پاسپورٹ آپ نے نام لکھنا ہے تاکہ کل کو جب آپ کسی جگہ پہ آپ اپنا یہ ڈاکومنٹس دیں تو آپ کے نام کے ساتھ میچ ہوں اپنے سپیلنگ کا بہت خیال رکھنا ہے پاسپورٹ نمبر دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دینا چاہتے تو لازمی نہیں ہے یہ قومیت میں آپ نے ادھر کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے ادھر سے کنٹری آپ نے پاکستان ادھر تصدیق کریں جب آپ یہ کریں گے تو پھر آگے آپ کا جا جائے گا شناختی کارڈ نمبر آپ پہ ادھر لکھا رہا ہے اور یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیمٹ کس کے دھرو کرنی ہے پیمٹ آپ کریڈٹ کارڈ کے دھرو ڈیبٹ کارڈ کے دھرو کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے دھرو نہیں کرنا چاہتے اس اولت کے ساتھ بھی بیمٹ کر سکتے ہیں اب کیونکہ زیادہ در لوگوں کے پاس ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ہوگا تو میں آپ کو ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے ہی بتاؤں گا آپ نے ادھر سے جاری رکھیں پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس آگے جی یہ ترمزرین کنڈیشن آگی ہیں یہ فی نون ریفنڈیبل ہے جی یہ سارا کچھ سلسل یہ اس کو پڑھنا چاہیں دعا پڑھ سکتے ہیں اگر یہ یہاں پہ یہ ٹک کا نشان نہ ہو تو ٹک کا نشان آپ خود لگا لیجئے گا جب تک یہاں پہ ٹک کا نشان نہیں ہوگا تب تک یہ آگے فردر پرشید نہیں کرے گا ایکسپٹ اینڈ کنٹینیو اچھا یہ سٹیپ ٹو آگیا ہے سٹیپ ٹو کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر پیمٹس یہ دیکھیں اماؤنٹ ون ہنڈرڈ اس کی چارج ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے سارا اس کے اندر میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ کارڈ نمبر کارڈ نمبر جو بھی آپ کا دیبٹ کارڈ نمبر ہے یہ کریڈٹ کارڈ نمبر ہے وہ آپ دیں گے اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے دیبٹ کارڈ کے اوپر جو پیمنٹس وغیرہ نہیں لے رہے ہوتے پیمنٹس آپ کو انٹرنیٹ پر کروانے کے لیے آپ کو ان کا سیشن ایکٹیویٹ کروانا پڑتا ہے تو آپ سیشن ایکٹیویٹ کروانے کے لیے گا اگر آپ کے پیمنٹ نہ ہو رہی ہو سکیورٹی کوڈ سکیورٹی کوڈ آپ کا جو ہے وہ آپ کے کارڈ کی بیک سائیڈ پہ تین ہنسوں کا جو ہے وہ دکھا ہوگا نمبر وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے ادھر ایکسپائری منت آپ کا منت کون سا ہے جو جس میں یہ آپ کا کارڈ ایکسپائر ہو رہا ہے آپ نے ادھر فرسٹ نیم لکھنا ہے لاسٹ نیم لکھنا ہے اور ایمیل ایڈی کنٹری میں آپ نے کنٹری لکھ دینا ہے سٹیٹ میں آپ نے آپ نے اپنا صوبہ لکھ دیجئے گا سٹیٹ میں آپ نے اپنا سٹیٹ لکھ دینا ہے جس سٹیٹ سے آپ بلونگ کرتے ہیں پوستل کوڈ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے آپ اگر آپ کو پوستل کوڈ اپنا نہ پتا ہو تو آپ گوگل کر سکتے ہیں اپنا شہر لکھ کے اس کا پوستل کوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹ جو بھی آپ کی سٹیٹ ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہم نے یہ پیمنٹ لینے سے پہلے آپ کو ایک او ٹی پی بھیجنا ہے وہ آپ کے کس پر بھیجیں آپ کے ایس ایس بھیجیں آپ کے موبائل کے اوپر یا ایمیل بھیجیں تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کو فیزیبل ہو وہ آپ نے کر لینا میں ادھر سلک کر لیتا ہوں کہ مجھے موبائل کے اوپر ایمیل بھیج پیسج کر دیں یہ موبائل کے اوپر ابھی ٹیکسٹ جیسے آتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ کوڈ نہیں آیا اگر آپ کو کوڈ نہ آئے تو ادھر آپ نے کلک کر دینا اور اس کو اب اس مرد میں ہم کر دیتے ہیں کہ ایمیل بھیجیں ایمیل آگئی ہے اس کو سبمٹ کیا یہ آپ کی تیسے سٹیپ پہ آگیا ہے پیمنٹ ریسیڈ کے اندر پیمنٹ ریسیڈ کے اندر آپ نے یہ دیکھیں آپ کا ٹریکنگ آئیڈیا آگیا ماؤنٹ آگی کرنسی آگی يبیوییی sent اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپStrписیٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے قلیم کرنی ہو کہ آپ Prince Seed کر سکتے ہیں یہ کس طرح سے Prince Cosplayer ہوتی ہے یہ بھی آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پیڑنٹری سیٹ ہے یہ آپ کی اور ادھر سے آپ اس کو کانٹینیو کریں کانٹینیو آپ کا یہ چوتھے سٹیپ پہ چلا جائے گا یہ آپ کی دوبارہ جو ہے وہ ریویو انفرمیشن جتنی بھی آپ نے انفرمیشن دی ہوئی ہے وہ آپ اس کو دوبارہ ریویو کر لیں کیونکہ ایک مرد بار جب یہ ہو گیا تو دوبارہ اس کے اندر انٹری نہیں ہوگی اندراج کریں پہ کلک کیا اور اب آپ آگے سٹیپ نمبر فائیو پہ برائے کر ہم نیچے دیئے گے بٹن پہ کلک کریں کر کے اپنا سرٹیفکیٹ ڈاؤنلوڈ کریں اس پہ کلک کریں اور آپ کا یہ سرٹیفکیٹ ڈاؤنلوڈ ہو گیا یہ اس طریقے سے یہ سرٹیفکیٹ ہے اس سرٹیفکیٹ کو آپ جو ہے وہ پرینٹ کر کے اپنی شاپ پہ لگا لیں بے شک آپ اپنے ساتھ رکھ لیں اور جو ہے یہاں اپنے موبائل کے اندر رکھیں اس کی سوفٹ کوپی یہ ایک پرپر جو ہے منیسٹری آف نیچنل ہیلتھ سرویس ریگولیشنز اور کوڈینیشنز کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ڈاؤنلوڈ کیا گیا اور اس کو ہر چگہ پہ مانا جاتا ہے کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہوگی اور انفرمیٹیو لگی ہوگی اپنا اور اپنی فیملیو لگا بہت زیادہ خیال رکھیں پاکستان زندہ واد اللہ حافظ